ہم حدیث نمبر 15 پڑھیں گے جو کے نمبر 53 پر ہے حدیث نمبر 15 جس کا موضوع ہے رمضان اور رمضان کے روزے کی اہمیت اس حدیث میں ماہ رمضان جو ایک اسلامی مہینہ ہے جس کی ایک خاص ہوگی ہے اپنی یعنی برکت کے لحاظ سے رحمت کے لحاظ سے حجر کے لحاظ سے یہ تمام مہینوں سے اس کی ایک اللہ خصوصیت ہے اس کے روزے جو ہیں پورے سال میں جو روزے ہیں اللہ پاک نے یعنی ہماری اسلامی شریعہ میں اگر دکھا جائے وہ بھی بیان کیے گئے ہیں لیکن وہ تمام مہاں کے جو روزے ہیں وہ صرف نفتی روزے ہیں جیسے ہم محرم کی نوندس محرم کا جو روزہ ہے وہ بھی صرف نفتی روزہ ہے یا سنت کے گور پر ادار کیا جاتا ہے لیکن وہ خرص نہیں رمضان جو یہ پورا مہینہ جو ہے یہ جو مہینہ ہے یہ اس کے جو روزے ہیں رمضان کے جو مہینے کے روزے ہیں یہ تمام امت مسلمہ پر تمام مسلمانوں پر خرص ہے اس کو یعنی کہ رکھے بغیر یعنی کہ کوئی بھی اگے نہیں کہہ سکتا اگر وہ تمام عمال کرے نماز پرے زکان قدار کرے خاج کرے ہٹ نئے کام کرے لیکن وہ یہ کہے کہ ایک سال میں سال کے بارہ مہینوں میں ایک مہینہ جو اللہ نے ایک حسوسی مہینہ رکھا ہے جس کی فضیلت اور یعنی کہ بڑھتری بہت ہی زیادہ ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو دائرہ اسلام سے بہر ہے رمضان کے سوسیت اگر دیکھی جائے تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اگر آپ تاریخ کے لحاظ اسلامی لیوشوری کے لحاظ سے دکھا جائے تو موسی انبیاء اقرام کی پدائی جو ہے رمضان کے مہینہ میں ہوئی اور موسی انبیاء اقرام کی وفاد جو ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی اور اس کے اگر اور مزیدہ دیکھی جائے اور داروں مزیدہ کے رہا سے دکھا جائے تو غزہ ابدر جو خطفہ باطل کے درمیان پہلی جنگ کی وہ بھی اسی رمضان کے مہینے میں لڑی گئی اور اس میں مسلمانوں کو فتح حنسل ہوئی اور کافروں کو چکست حنسل ہوئی اور بیسکلی اس سب سے اہم اگر چیز رکھی جائے تو رمضان آتی ہے کہ اس چیز سے بھی زائد ہوتی ہے کہ ستائیس رمضان مبارک کو یعنی کہ ستائیس میں روزے اللہ نے رضور قرآن کا جو آگاز ہے وہ یعنی کہ اس ماہ میں ہوا اور اس کی جو ایٹھ والی پانچ راتے ہیں اکیس میں، دیس میں، بچیس میں اور ستائیس میں یہ ایسی طاق راتے ہیں ان کی ایسی فضیلت ہے جو پورے سال کی باتوں سے بھی اہم گراتے ہیں اگر اس میں یہ پانچ جو میں نے آپ کو راتے بتائی ہیں ان میں سے اگر ایک جس میں ایک رات ایسی ملتی ہے جس کو لیلہ تر قدر کہتے ہیں اگر یہ لیلہ تر قدر ایک مسلمان کو مل جائے اور وہ اس میں عبادت کرے تو اسی سال، اسی سال یا اسی ہزار سال کی عبادت سے زیادہ اسے سواب ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ نے کہا کہ تم میں سے پہلی جو قومتی وہ اسی اسی سال جو ہے یعنی کہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتے کوئی سو سال، کوئی ایک سو بیس سال تو ساتھ صحابہ قرآن کے دل میں حسرت پیدا ہوئی تو انہوں نے سوال کیا کہ کہ یا نبی ہماری تو عمریں جو ہے وہ بہت کم ہیں ہم کیسے ان عبادت کا شرح حاصل کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ اگر تم رمضان کی یہ آخری جو پانچ راکے ہیں جن میں سے ممکنن یعنی کہ ایک راج جو ہوتی ہے وہ لیلہ تل قدر ہوتی ہے اور اس راج میں تم اگر عبادت اللہ کی کرو گے تو تم میں اسی ہزار سال یا اسی سال کی عبادت کا عجر ملے گا یہ بھی اس فضیلت کے لحاظ سے رمضان کے روزوں کی اہمیت ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ محصیت پاکستانی اگر پاکستان کا وجود دیکھا جائے قیام دیکھا جائے تو 14 اگر اسلامی مہینے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 26 رمضان 26 یا 27 رمضان لیکن جو پاکستان جو ہے وہ بھی ہمیں اسی رمضان کے اور تاک رات میں ہمیں پاکستان بھی حاصل ہوا اب اس کی درجمے کے بارے میں ہم پڑھیں گے ملک جس نے ساما روزے رمضانا رمضان جس نے رمضان کے روزے رکھے وَقَامَهُ اِمَانًا وَقْتِسَابًا وَقَامَهُ اِمَانًا وَقْتِسَابًا 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 وَقَامَهُ اِمَانًا وَقْتِسَابًا 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 وَقْتِ Honor رمضان جو ہے رمضان کے جو روزے ہیں یہ ایسی عبادت ہے جس کا پتہ صرف اللہ کو اور بندے کو ہوتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر ہوں گا اب اس کے تشریف کے بارے میں پڑھیں گے روزہ دینِ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاد اور سمر و تقویٰ پیدا کرنے کے لئے مقصود دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے اب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تمام امت مسلمہ میں تمام مسلمانوں کے اندر تمام مسلمان دلکوں میں ایک دینی فضا قائم ہو جاتی ہے باقی گیا رمضان میں دیکھا جائیں تو مسجد میں جو رونکے ہیں نماز سے رحاظ سے دیکھی جائیں تو وہ کم ہوتی ہیں لیکن جب رمضان آتا ہے تو نماز کا جو سلسلہ ہے وہ اور اچھا ہو جاتا ہے اور مسجد میں یعنی مسجد کی جو رونک ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک مقصود اور حاصل قسم کی دینی فضا جو ہے وہ ہر طرف پھیلے ہی ہوتی ہے اس ماں کو نیکیوں کی فصلِ بہار میں گرار دیا جاتا ہے لیکن کہ فصلِ بہار موسمِ بہار جیسے آپ کو بتا ہے ہر طرف پھول ہی پھول ہوتے ہیں ہر طرف کچھ دوار موسم ہوتا ہے نہ ہی تنی سڑھی نہ ہی تنی گھر بھی اس لیے بارہ مہینوں میں سے اگر بہار کا موسم دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہم مہینہ جو ہے بہار کے لحاظ سے نیکیوں کے لحاظ سے نہ جھٹ مانے کے لحاظ سے وہ کونسا مہینہ ہے رمضان کا رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرز کٹ گئے ہیں اب جو کوئی اب اس کے پورے کوئی کہتا ہے میں پندرہ رکھوں گا تیس میں سے دس رکھوں گا بیس پچیس پندرہ رکھوں گا تو یہ اس باقی ہے کہ اس کی جو کنکیوشن ہے وہ اللہ باقی دور کرتی ہے بیان دیکھ جا گیا ہے کہ تیس یعنی پورے مات کے روزے ہیں وہ ہر ایک پر فرز ہے اب جو کوئی ایمان اور حجر کی دیت سے ایمان اور حجر کے تقاظوں کو مطموتے ہاتھ رکھتے ہوئے لیکن اس کو مکمل کرتے ہوئے بارگاہِ الہی اللہ کی بارگاہ میں سواب کے میرے کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ مبارکی راتوں میں قیام کرے یعنی کہ جو ماہ مبارکی راتیں راتوں کا میں نے آپ کو اتاہ دیا نماز یعنی کہ نمزان کے تیس روزوں کی ساری راتیں ہیں اپنی جگہ احمیت کے حامل ہیں لیکن جو میں نے ایٹ پہ آکھتا ہے ایٹ پہ جو پانچ احمیت راتیں ہیں یہ روز کی ذرا الگ سی احمیت ہے کیونکہ لیجات القدم جو ہے اگر آپ اس صبح اگر تفصیل سے پڑھیں اس میں ان راتوں کی احمیت آپ کو بقاعدہ پتا چل جائے گا اور اس میں یہ نکھ ہے جس نے اس کی راتوں کو قیام کیا تو اللہ اس کے سارے پچھلے جو گناہ ہے وہ ماہ کر دے گا اور اپنے رب کے رضور قیام کرے تو اس کے سارے پچھلے احمیت پچھلے جائے گے اور اس کی نیکٹوں میں اضافہ ہوگا اور اس کو بخش دیا جائے گا آج ہم نے حدیث نمبر ففٹین جو کہ پیج نمبر ففٹین تری پر ہے جس کا موضوع کیا تھا رمضان اور اس کے روزوں کی احمیت اس میں ہم نے اس کو پانچ پوائنٹ میں منشن کیا ہے جس میں سب سے پہلا پوائنٹ نہیں تھا ایمان اور عجر یعنی کہ اگر ہم ایمان اور عجر کی نیز سے روزے ہٹیں گے رمضان کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کے بارے میں آپ نے پتا چلا جو اس کے بارے میں فصل بہار کیسے تار جاتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑا پھر اس کے بعد راتوں کو کیا جو میں نے ایمان اور عجر کیلئے سے یہ روزے رکھیں گا تو اس میں سارے پچھلے بنا مارک کر دیا جاتے ہیں ہاں پانچہ پوائنٹ میں ہے ہنسلے کلام یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کلام آسک ہوتا ہے کہ اللہ پاتھ روزہ میرے دیں اور میں اس کا جب دوں گا ہمیں یہی بات اگر سمجھ آ جائے اسی بات کو اسی دین کو اسی بیس کو یعنی کہ بیاد بنا کر آگے چلیں تو ہمیں رمضان اور اس کے روزوں کی اہنگیت کا پتا چال جائے گا حدیث نمبر فیفٹین موضوع رمضان کی اہنگیت اسے اچھی طریقے سے آپ نے